اسلام علیکم مصفہ کا کچن آج کی میری عیسیو کا نام ہے کراچی سپیشل دیگی بریانی اور میں نے دیگ لی ہے 5kg کی اس کو میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے اور یہ پری ہیٹ میں میں نے آئل اور ہاف آئل اور ہاف اس میں میں نے گھی ایڈ کیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو انگیڈینٹ بتاتی ہوئی چلوں میں نے لیا ہے ایک کلو چاول باسمتی رائز ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ایک گھنٹہ بھگو کے رکھا ہوا تھا پانی کے اندر اور یہ اس طریقے سے ہو گئے اور ساتھ ساتھ اب میں نے لیا ہے جو مین انگیڈینٹ ہے وہ کشمیری لال مرچی ہے اس کو میں نے پانی میں میٹھے پانی میں بھگو کے رکھا ہے آلو بخارہ اور املی کو میں نے پانی میں بھگویا ہوا ہے نیشنل کے مسالیں ہیں دو پیکٹ کے وڑا دیا ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ لال مرچی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسوری لال مرچی ہے اور یہ زیرہ ہے دھنیا پدینہ ساتھ کٹے ہوئے ہیں اور چار ٹماٹر ہیں نمک ہے میں نے پیاس لیا ہے ساتھ ادر پر اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کرنا ہے تاکہ میری اگلی ریسپی کا نوڈیفکیشن آپ کے وائل پر ضرور ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سٹارٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ہاف کپ آئل اور ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے دونوں کو ایڈ کر کے میں نے بنانا ہے ساتھ ساتھ میں نے دیکھچے میں پانی نمک اور ہری مرشیں ایڈ کر رہی ہوں اور پیاس میں کٹ چکی ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور میں پیاس اب دیکھچے میں ڈال کے اس کو آئل میں بلکل جب آئل میں پیاس ایڈ کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ پانی اوبر رہا ہے پانی کے اندر اپنے گرم مسالے میں دارچینی لانگ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ایڈ ہونے کے بعد اس میں ہم نے چاول ایڈ کر دی رہا ہے اس طریقے سے جیسی ہم نے چاول ایڈ کر دیئے تو یہ جو ایڈ کر چاول ہوتے ہیں وہ بھی سارے ایڈ کر دیں اب یہ چاول ہمارے جو پک رہے ہیں اب یہ پکیں گے جب تک ہم مسالہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اس میں میں ایک خالی باول لیا ہے اس کے اندر میں نے دہیں ایڈ کی ہے میں آپ کے سامنے سارا میکچر بناؤں گی اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دہیں کو دہیں ہم نے لینا ہے دو جو ساشے میں نے کراچی خاص بریانی مسالہ بمبئی بریانی مسالہ نیشنل کا ہے یہ اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے سامنے دہیں کے اندر مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو جیسی مکس کر کے اس کو میں اکٹر فک دیا میں نے چاول بھی اُبھر گیا اور یہ اچھی طریقے سے مکپل کنکی کنکی بہت اچھا خوبصورت سے بن گا اور اب جو ہے مرسیاں میں کار چوئیے جو اصل پوسی سے وہ میں اب تک سٹارٹ نہیں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مرسیاں وہ ہیں جو بہت اچھی خوشبول آتی ہیں اور اب اگر گرین چلی ہوتی ہے اس کو بھی رکھیں تو یہ ریڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے چاول میں نے نکال لی اور اب جو ہے پیاز بھی میں نے لال ہو کے نکال کے پرے میں میں نے ایک طرق رکھ دیا ہیں اب جو ہے جو آئل جس میں میں نے پیاز بھی بنایا تھے اسی سے اندر میں ادرک لیکن کا پیس پر آتا ہوں اور یہ جو مرسیاں جو میں نے اپنوں کے سامنے کار چیے یہ ایٹ کروں لی زیرہ ایٹ کروں لی اس کے اندر ٹھیک ہے اور افسی طریقے سے اب اس کو نکس کرنا ہے ہم نے اس میں لیسن آدھ رکھیں پھر بتا رہے ہیں لیسن آدھ بیالا ہے مرسیاں ڈالی ہیں مرسیاں اور زیرہ ایٹ کیا ہے اب یہ وہ مرسی ہے دیگی مرسی لال مرسی سپیشل ہے یہ جس سے کلر آتا ہے یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ کشمیری مرسی ہے اس کو میں نے کارٹ کے پانی میں بھگوکے رکھا ہوا تھا یہ میں آپ نے سامنے اسٹرائٹ کر رہی ہوں اب گرم مسائلے میں اگین جائفل جائفری اور یہ لونگ الائچی اور مرگی اب میں اس میں جو گوش ہے ایک کلو میں نے گوش لیا ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں آلو ایٹ کر دینا ہے بیکاوز آلو سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کا اور بریانی میں آلو نہ ہو تو مزا نہیں ہے اب ہاف جگ پانی اٹ کروں گی تاکہ آلو بھی گل جائے اور ہمارا یہ جو بوش ہے وہ بھی اچھی طریقے سے دل جائے اور اب اس کو بھگ کے اچھی طریقے سے تیز آنچ میں ہم نے پکانا ہے اور وقت وقت ہم نے چیک کرتے رہنا ہے کہ ان کے اچھے آلو سے اٹھایا یا نہیں ہے بلکہ سکھیں دہان سے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کے لیے اس کو میں سکر ہلاکے چیک کر لئے دیہاں سے چمچ مانتے ہیں لیکن آلو آپ کے پوچھنا جائیں بہت اچھا لگتا ہے آلو جب نرم نرم سوف سوف ہوتے ہیں اب بلکل اینڈ میں میں نمک رات کر رہی ہوں لیکن اس نمک سے ہمارا جو یہ سالن ہوتا ہے وہ الگ اپنا پانچ ہوتا ہے اب ڈھکے اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور فائنلی اپنے یہ گو یہ آلو نکال کے اس کو چیک کروں گی کہ یہ گلہ ہے یا نہیں گلہ یا ہمارا سالن پکا ہے یا سائیہ بھی تک نہیں پکا تو میں اس کو نائف لگا کے چیک کروں اور یہ واقعی آلو میرا گل چکا ہے تو اب دوبارہ میں اس کو سالن کے اندر ریٹ کر دوں گی اور مزید تھوڑا سا اور پکنے کے بعد میں اس کو الگ سے نکال کے رکھوں گی جب یہ آلو میرا گل گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا خڑی خڑی چیزیں ڈالیں گے جس میں ٹماٹر ریٹ ہوگا جو میں ناپنوں کے سامنے کاٹیں دھنیا اور دونوں مکس سے دونوں ایٹھ کے میں نے کر دیئے اور وہ دھائیں کا مکچر تھا وہ بھی خٹا ہوتا ہے میں نے یہ چیز پہلے اس وجہ سے نہیں ڈال لی کیونکہ یہ آلو بڑی مشکل سے گلتے ہیں اگر ہم ٹماٹر اور ایملی چیزیں ڈال دیں تو ہمارے آلو بڑے بہت زیادہ دیلی سے گلتے ہیں اگر ہمارے آلو بکھارا اور نیمی جو میں نے پانی کے اندر بھوکے رہی تھی میٹھے پانی میں یہ وہ ہے ٹھیک ہے اب یہ سب آرام سے یہ جو ہے جب تک میں دودھ کے اندر زافران اور زردے کا رنگ میں لا دوں گی کیونکہ ایک طرف جو چاول ایک پیلا پن ہوتا ہے اور ایک طرف اورنج ہوتا ہے تو یہ اس سے ہی آتے ہیں اور زافران کے چار دانے میں ڈالیں گی اپنی چار اس سے بہت اچھا دا چابلوں کا کلر آتا ہے بلکل ایک دیگ اسٹائل میں اور یہ جہنے دیکھیں میں نے آلو مرگی نکال کے ایک طرف دی ہے اور ہمارا یہ سالن بچا ہے اب اس کا مزید ہم نے اور پکانا ہے پکانا ہے بکاس تک ہمارا یہ پانی سوپ نہ جائے تب تک ہم نے اس کو سالن کو پکا دے رہنا ہے مین انگرین اس پر سالن ہی ہوتا ہے اور سب سے جو امپورٹ ہوتا ہے وہ چاول کھا ہوتا ہے آپ نے چاول کو بلکل دھیان سے رکھنا ہوتا ہے اور اس سالن کو بلکل دیسے پکا دے رہنا ہے تاکہ جل نہ جائے اس کا تھلا نہ لگے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اب تو گوش بھی نہیں ہے آلو بھی نہیں ہے تو یہ اچھی طریقے سے پکے اگر آپ چاہے ہیں تو میں آپ لوگوں ٹیپ دے دیتی ہوں اس کے اندر آپ درور دال سکتے ہیں تاکہ یہ اور مرزید گاڑا ہوگا جتنا یہ تھک ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا یہ جو بچے میں پیاس ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اور آدھے پیاس میں لگ دوں گی جو میں تے کے وقت ایڈ کروں گی یہ فورا میں نے اس کے اندر دو چمچ ٹائپ پیاس میں ایڈ کر دیا اب جو میرا یہ سالن میں نے نکال دیا ہے فائنلی اب میں تے لگانے کا وقت آگے یہ بہت امپورٹی پروسس ہے اس کے اندر میں وفر وفر سے چاوال ڈالتی رہوں گی جسی میں چاوال ڈالوں گی تاکہ یہ جو چاوال ایک چاوال ہوتا ہے یہ والا تے ہوتا ہے ایک سادھا تے ہوتا ہے اور یہ لائن سٹیپ بہ سٹیپ لیئر اس کی بنتی رہتی ہے جب اس کو میں پلیٹ کے اندر نکال کے آپ کو سامنے سرف کروں گی تب آپ لوگوں کو نظر آئیں گے کہ اس کے اندر کس طرح کلر فور وائٹ یلو اینڈ اورنج کلر آیا ہوا ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر میں نے پیاس اٹ کر دیا صحیح ہے اب آپ تیج دیکھتے رہے ہیں دیکھ بہت بھاری ہے اس وجہ سے میں زمین پر پہٹ کے آرام سے تے لگا رہی ہوں دیکھ اس تو ہیوی تو اگر آپ تے دیکھ میں نہیں پکا رہا تو آپ ایزی کوئی بھی دیکھچے میں پکا سکتے ہیں اور اس میں میں نے کیورا ایٹ کر دیا ہے کیورا آپ کوئی بھی کمپنی کا اچھی سی لے لیں کیورا ٹھیک ہے میں نے اس میں ٹو سپونڈ کیورا ایٹ کیا ہے ایک ایک تے آپ جیسی ڈالتے رہیں گے نا وہی بات ہے کہ اگر آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی رنگ آئے گا اس طرح میں ایک ایک کر کے جو ہے اس کے اندر آلو مرگی دھین اگین اگین میں چاول ایٹ کریں گے چاول جو ہے بہت امپورٹڈ پروسیس ہے آپ کے چاول دیکھیں آپ نرم نہ ہوں چاول جو ہے نرم نہیں ہونے چاول چاول کو بلکل کھڑے کھڑے ہونے چاہیے تاکہ آپ نے پلاو نہیں بنایا ہے بریانی جتنی آپ کے سامنے کھلے ہوئے چاول ہوں گے اتنا ہی زیادہ ارشی ہوگی so finally I ate all rice اس کو میں نے سب کو ڈال دینا ہے اب دہاں سے آپ لوگوں کا ہاتھ نہ جلائیں چاول کو اس طرح کھڑے دینا ہے کیونکہ آپس میں جو میلے ہوئے بھی ایک چاول ہوتے ہیں اس میں بھی زائکہ رہ جاتا ہے تو ایک ایک چاول تک سالن کا زائکہ ہے وہ پہنچنا چاہیے سو فائنالی میں جتنا ہے واقعی یہ گوش اور یہ علو بچا ہے سالہ مسالہ بچا ہے یہ سب ایڈ کروں ٹھیک ہے یہ سب میں نے ایڈ کر دیا دھین یہ جو بچا مسالہ تھا یہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں اور اب یہ ملزید دیکھ میں ہی عادی تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر باگر ریمیننگ چاول تھے وہ بھی میں پڑھوں یہ سو ایمپورٹنٹ ٹھینک ہے آپ لوگوں نے جو ہے جس وقت تے لگانی ہوتی ہے نا یہی سب سے بڑا مہننگی پڑھوں تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے رنگ نہیں آیا چاول نرم ہو گئے پانی زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے واپس اینڈ میں زردے کا رنگ ڈالنا ہوں سیکھیں آپ نے زردے کا رنگ ڈال دیا اور جو میں نے آدھا مسالہ آپ نے بچا کے رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے بات یہ رمیننگ دھنیا پودینہ اور پیاس یہ میں ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر ہی سو فائنلی میری جو دیگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو چکی ہے اور آئی کمپلیٹ مائی ٹاس میں نے آپ لوگوں کی فرمائش پر دیگی بریانی بنائی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے ایک ایک این کریں اب میں اس کو نکالوں گی دم آ چکا ہے اس کو اچھے سے دم دینا ہے اور واقعی دم آ چکا ہے ناو آئی صرف مائی پلیٹ میں اپنی پلیٹ سا جا کے کھاؤں گی اور رمضان میں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے افتادی میں اگر آپ سب کے مہمان مہمانوں کے سامنے بھی بنایا ہے گھر میں اچھی لگتی ہے کھانے میں اور اسپیشلی اگر بریانی ہوں اور وہ بھی چٹ پٹی ہو تو پھر تو بات ہی الگ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس رسیپی کو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری رسیپی کیسی لگی اور اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کو سلات رائیتے کے ساتھ صرف کیجئے بہت اچھا لگے گا کھاتے ہوئے آپ کو یہ بریانی اور بلکل جس طرح میں چاہتی تھی ویسی بریانی بنی ہے اور بلکل کراچی کی سپیشل چٹ پٹی سی بریانی ہے یہ ضرور مجھے بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرا چینل دیکھتے رہیے تھینکیو